ہم تھانے گئے آپ جی بتائیں آپ بچی کے کیا لگتے ہیں میں بھائی ہوں اس کا بڑا بھائی ہوں ہمیں بتائیں گے پورا واقعہ ہوا کیا تھا اور کب ہوا تھا یہ واقعہ پندر تاریخ ہوا تھا اسر کا ٹیم پانچ ساڑھے پانچ بجے تھے ہم نے سبجی کی دکانیں ہم بند کر کے ہم گر آئے ہم نے پوچھا چھوڑی بین کی در ہے تو ہم نے نکاساتھ پڑوسیوں کے کھینے گئی ہم نے آف تاریخ کی اس کے بعد اس کو پڑوسیوں کے گھر گئی نہیں ملی پھر ڈونٹے رہے ڈونٹے رہے پھر بھی نہیں ملی دس بجے دس ساڑھے دس بجے ہم گئی تانا شہزاد چاند تانا گئی ادھر گئی تو ادھر پولیس لکھنے والے نہیں ہے ادھر کھڑے کھڑے بارہ بجے انہوں نے پھر انہوں نے درخواست جمع کی پانچ دن ہم زلیل ہوتے رہیں پانچ بی دن ہم اسرچو صاحب کے پاس گئی کہ یہ ہماری بین کا کیا ہوا لا پتا ہے گر میں لوگ امیر ہو رہی ہے نہ رات کا پتا نہ دن کا پتا اسرچو صاحب نے کہے جی یہ تو حالات ایسے بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ گئی ہے تو یہ دس یارہ سال کی بچی ہے اتنا یہ بے اقل ہے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ جائے اپنا گر کو چھوڑ گئی اتنی بڑی بھی تو یہ نہیں ہے اسرچو صاحب نے کہے جی یہ تو ٹانگ کی اوپر ٹانگ لگا کے تو آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ اسے جو ساتھ تھانے میں کھیل لیتے اور ہمیں بول لیتے ہیں کہ آپ کی بچی کسی کے ساتھ گئی ہے یہ بات ہے بھائی کو یا ایک بات ماتنے کرنا چاہئے